4G سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے چھوٹی جماعت اردو بال بھارتی سبق نمبر نو فولوں کا تحفہ اسے شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں اس کے اگلے پارٹ میں اس کی سوال جواب حل کروائے جائیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرتے وقت تین بیل نظر آئیں گی اس میں سے سب سے اوپر کی یعنی all پر پریس کریں تب ہی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی تو چلیے آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سبق نمبر نو فولوں کا تحفہ شام کو اسکول سے گھر آتے ہی امجد نے بڑے لار سے ماں کی گردن میں باہر ڈال دی اور بولا میری اچھی امی مجھے ایک چیز لے دیں گی ضرور لے دیں گے مگر یہ کیا نہ سلام نہ دعا بس آتے ہی اس سے پہلے کیا امی کچھ اور کہتی امجد نے فوراں کہا اوہ بھول ہو گئی اسلام علیکم پیاری امی وعلیکم السلام اب سکول سے آتے ہی کس چیز کی مانگ امی نے کہا مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے گلو کے پاس چابی والی کار ہے شانی نے بلی کے بلوٹے پال رکھے ہیں بلوٹے یعنی بلی کے بچے کاشی کے پاس ایک چھوٹا سا خرگوش ہے سب اپنی اپنی چیزوں سے کھیلتے ہیں میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل سکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں پی دھیر سارے کھلونے لادوں گی وعدہ امجد نے اتمنان کرنا چاہا ہاں ہاں پکا وعدہ چلو اب جلدی سے کپڑے بدلو اور ہاتھ مو دھولو میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں اگلے روز امجد کو سکول بھیجتے ہوئے امی نے کہا مجھے ایک ضروری کام سے تمہاری خالہ کے گھر جانا ہے شام تک لوٹ آؤں گی مجھے دیر ہو جائے تو کھانا کھا لینا اور ہاں دیکھو سکول سے آ کر ادھر ادھر بھٹکنے بچ جانا پھر امی چلی گئی شام کو جب امی لوٹی تو ان کے ہاتھوں میں ایک گملہ تھا اور گملے میں موتیے کا پودا انہوں نے امجد کو پکارا امجد دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں امجد اپنے کمرے سے دور تا ہوا باہر آیا دیکھو یہ گملہ خالہ جان نے تمہارے لیے دیا ہے امی نے کہا گملے پر نظر پڑتے ہی امجد کا جوش تھنڈا پڑ گیا اسے گملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی امی میں اس کا کیا کروں کیا یہ میرے ساتھ کھیلے گا گندہ سا پودا امجد نے برا سا مو بنایا بیٹے یہ موتیا ہے جب اس پر پھول کھلیں گے اور سارے گھر میں خوش بھی پھیلے گی تب دیکھنا امجد نے امی سے کوئی بحث نہ کی کھانا کھا کر چپ چاپ سونے چلا گیا تصویر میں دیکھئے امجد کو اس کی والدہ موتیے کا پودا دے رہی ہے ایک روز جب امجد صبح صویرے مسجد سے نماز پڑ کر گھر آیا تو اسے سارا گھر مہکتا ہوا محسوس ہوا وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوش بھو سونے لگا امی یہ خوش بھو کیسی ہے پھر اس کی نظر کھڑکی میں رکھے ہوئے گملے پر پڑی جس میں ایک پودا تھا اور پودے پر چار پھول کھلے ہوئے تھے وہ لپک کر گملے کے خریب گیا اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسے لینے لگا اسے ایسا کرتے دیکھ امی نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ پھول کھلیں گے تو سارا گھر خوش بھو سے بھر جائے گا امجد نے آنکھیں کھولی اب اس کی آنکھوں سے گملے اور پودے کے لیے پیار جھلک رہا تھا اس نے ہولے سے پھولوں کو چھوا اسے ایک عجیب سا حساس ہوا ایک پیار بھرا حساس امی نے اسے ایک اور گملے لا دیا اب وہ دو گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا وہ گملوں کو ساف کرتا پودوں کو پانی دیتا اس نے گملوں کو سبز رنگ بھی دیا تھا اس کا زیادہ وقت گھر ہی پر گزرنے لگا ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کل کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول آئیں جو وہ گھر پر مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں چاہے وہ کھلونے ہو ڈاک ٹکٹ ہو اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہو یا پرندوں کے پر ہو اعلان سن کر امجد بڑا پریشان ہوا اس کے پاس تو ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی گھر لوٹا تو وہ چپ چپ ہی تھا امی نے پوچھا کیا بات ہے امجد کسی سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو پہلے تو امجد چپ ہی رہا مگر جب امی نے بہت کریدا تو اس نے سارا ماجرہ کہے سنایا کریدنا یعنی کہ بار بار پوچھنا امی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں تین خوبصورت پھول کھلے ہیں پرانے گملے کے پھولوں سے گلدستہ بنا لو آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا درمیان میں سبز پتے ٹاک دیے اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا سکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لائیا ہے کسی نے توتے کا پنجرہ اٹھا رکھا ہے کسی کے پاس مٹی کے کھلو رہے ہیں ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنے چیزیں بتائی امجید کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا جناب یہ دیکھئے اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے یہ کہہ کر امجید نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا تمام بچوں نے تعلیہ بجائی ماسٹر صاحب نے امجید کی بڑی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اوگانا چاہیے ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا امجید نے اپنے گملے کو اسکول کے لیے تحفے کی طور پر دینے کا اعلان کیا تو بچوں نے دوبارہ تعلیاں بجائی اس طرح ہم نے اس سبخ میں دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں بھی پودوں اور پھولوں سے محبت کرنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں الفاظ مانی بلوٹے بلی کے بچے جوش تھنڈا پڑنا کام میں دلچسپی ختم ہو جانا آپ یاری کرنا پودوں کو پانی دینا مشغلہ شوق سے کیا جانے والا کام کریدنا بار بار پوچھنا ماجرہ واقعہ خوشگوار اچھا لگنے والا یہاں یہ سبخ مکمل ہوتا ہے اس سبخ کے سوال جواب کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل فور جی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے ساتھی ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہم نے اس کی ڈسکرپشن میں سوال جواب کی لنک بھی دی ہے آپ وہاں سے بھی اس سے دیکھ سکتے ہیں